میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے ان لوگوں کا اور بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے ان لوگوں کو جو قرآن میں ماہر ہوتے تھے قرآن کی کاری ہوتے تھے حافظ ہوتے تھے مفسد ہوتے تھے تو عمر فاروق جنہوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی کھل کر یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ اب ان کے خلاف ہم کو ایکشن لینا ہے اور فوجی قوت استعمال کرنی ہے ان کے خلاف لڑائی چھڑنی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کے قرآن ہیں ان کو آپ ماریں گے تو یہ تو مناسب نہیں ہے تو دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اتنے زیادہ دلیر ہیں اور کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے اتنے جلال میں آ جاتے تھے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں جو ایک فتنہ برپا کر رہے ہیں زکاة نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن کے قاری ہیں تو برحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ متفق ہو گئے کہ ان کے خلاف لڑائی چھڑنی چاہیے اور لائی چھڑی گئی اور کامیابی ملی اور ایسے لوگوں کا معاملہ ٹھیک کیا گیا جو ارتداد کی طرف جا رہے تھے یا زکاة کے منکر تھے ان سب کا معاملہ ٹھیک ٹھیک کیا گیا لیکن یہاں پہ ہم کو دیکھتے ہی ہے چیز کہ قرآن کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جذباتی تھے کتنا محبت کرتے تھے قرآن سے اور اہل قرآن سے اور یہ صرف محبت کی بات نہیں تھی بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل بھی کرتے تھے آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلط چیز کو دیکھا تو گصہ ہو گئے اور اس کو پیٹ دیا مار دیا یہ نہیں دیکھا کون ہے کسی کو کوڑے سے مارا کسی کو کسی طرح سے مارا بہت زیادہ جلالی تھے اور وہ ایسے معاملات میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا کوڑا بات کرتا تھا وہ کوڑوں سے بات کرتے تھے بہت زیادہ بحث نہیں کرتے تھے یہ عمر فاروق رضی اللہ کا معاملہ تھا لیکن لیکن ایسے حالت میں بھی جب وہ غصے کے حالت میں ہو اور اس حالت میں بھی اگر کوئی قرآن پڑھ کر سنا دے تو اس حالت میں بھی ان کو خود پر اتنا کنٹرول ہوتا تھا کہ قرآن اگر پڑھ دیا گیا تو اس سے وہ غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ قرآن ان کو نرم کر دیتا تھا آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات نہیں ہوئی ہے اگر کسی نے کہہ دیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں اور یہ آیت سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تو بیٹھ گئے یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے محبت ہے تو قرآن پر ایمان بھی ہے قرآن کی مدابی کا عمل ہے قرآن کی دعوت پر لبے کہنا بھی ہے یہ سب کچھ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک حدیث دیکھا صحیح بخاری کی حدیث سمبر چار ہزار چھے سو بیالیس کہ اس میں کس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گصہ ہو رہے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر سنایا گیا تو کس طرح سے وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں اس روایت میں یہ ذکر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کرا ہوئی ہے لمبی روایت تھے اس میں بس یہ ہے کہ ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کئی باتیں سنا دیا حتی کہ اس نے یہاں تک کہ دیا کہ اے عمر فاروق آپ ہمارے بیچ عدل نہیں کر رہے ہیں انصاف نہیں کر رہے ہیں اب یہ جملہ کہنا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کے الفاظ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ آپ انصاف نہیں کرتے غزبناک ہو گئے اور اس کی مرمت کرنے ہی جا رہے تھے تو حر بن قیس نے کیا کہا کہا یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا حر بن قیس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ غزبناک ہو گئے غزبناک ہو گئے غزبناک ہو گئے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا اور کہا کہ دیکھیں اللہ عنہ نے کہا ہے کہ معافی سے کام لیں بھلائی کا حکم دیں جاہلوں کو نظر انداز کریں اکنور کریں اور کہا وَإِنَّ حَدَمِ الْجَاهِلِينَ کہا کہ اے عمر فاروق اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاہل کو نظر انداز کریں یہ تو جاہل ہے یہی تو جاہل ہے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا یہی تو موقع ہے کہ اس کو جانے دیں اس کو نظر انداز کریں روایت کے الفاظ ہے وَاللَّهِ مَا جَاوَضَهَا عُمَرُهِنَةَ لَا حَعْلِينَ یعنی جیسے ہی یہ آیت پڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ کو سنائی گئی وہ خلیفہ تھے امیر تھے حاکم تھے بہت بڑے حاکم تھے لیکن اس آیت نے ان کو ٹھنڈہ کر دیا ان کے غصے کو ختم کر دیا اور آگے صحیح بخاری کی اس روایت میں بیان ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ کہ عمر فاروق رضی اللہ عن قرآن آ جانے کے بعد ٹھہر جانے والے لوگوں میں سے تھے اگر قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے کہ آپ کا جو یہ ایکشن ہے عمل ہے اقدام ہے قرآن اسیل سلم یہ کہتا ہے قرآن آنے کے بعد فوراں سرنڈر جاتے تھے حاکی میں وقت تھے میرے بھائیوں تو قرآن پڑھنے کا یہ تقاضی ہے کہ وہ ہمارے عمل میں ہونا چاہیے آج کتنے لوگ ہیں ایک چھوٹی سی پوسٹ بھی مل گئی تو انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کچھ سوچ لیا تب چاہے قرآن کی آیت پڑھو چاہے حدیث پڑھو کچھ فرق نہیں پڑتا ان پر سیکھنا چاہیے ان جیسی حدیث کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے لوگوں کو یہ ہمارے خلفاء راشدین تھے کس طرح سے قرآن کی بات آنے پر کس طرح اپنے غصے پر کنٹرول کرتے تھے اور اللہ نے جو حکم دیا اس پر اما کرتے تھے